بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج انشاءاللہ ہم کرنٹ افیر ایم سی کیوز 2024 کے بارے میں پڑھیں گے فار آل دی کمپیٹیٹر ایگزامینیشن اور یہ ایم سی کیوز اپلیکیبل ہیں فار دی کے پی پی ایسی پی پی ایسی ایف پی ایسی ایٹی ایس این ایس ایس بی سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے ناول ایم آس دی کلر آف دی سکائے کے لیے اربی فکشن کا باوکار انام کس نے جیتا جو ریسنٹلی منقض ہوا اور کافی فیمس بھی ہوا سو ایٹس آنسر اس باسم خندق جی باسم خندق جی نے یہ ایوارڈ جیتا اپنے ناول کے لیے ایم آس دی کلر آف سکائے اور یہ رائٹر ہے پلسٹینین اور وینر ہے اور نیسٹ ایم سی کیوز بھی اسی ناول سے ریلیٹڈ ہے باسم خندق جی کب سے اسرائیلی جیل میں ہے اور اس کے باوجود اس کے ناول نے اتنی بڑی پرائز جیتی سو یہ جیل میں ہے بیس سال سے باسم خندق جی پچھلے بیس سال سے اسرائیلی جیل میں ہے اور ان کے ناول ایم آس دی کلر آف دی سکائے نے یہ ایوارڈ جیتا اور what price did باسم خندق جی win for his ناول اور انہوں نے کتنا انام جیتا اپنے ناول کے لیے سو ایس آنسر is 50,000 اور فنڈنگ فار انگلیس پچاس ہزار ڈالر اور فنڈنگ فار انگلیس ٹرانسلیشن کے لیے ان کو ملے ریسنٹلی سو ان ایم سی کیوز کی پی ڈی ایف حاصل کرنے کے لیے پلیز جوائن جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز نیکسٹ ایم سی کیوز ہے چھتی پاکستان برطانیہ علاقہ استحقام کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے کس نے خطاب کیا سو یہ افتتاح کیا چیف آف آرمی سٹاف سید آسیم منیر نے اور سی جی ایس یو کے آرمی جرنل سر پیٹرک سینڈرز نے اور یہ کونسی پاکستان یو کے ریجنل سٹیبلائزیشن کانفرنس تھی سو یہ تھی سکس پاکستان یو کے ریجنل سٹیبلائزیشن کانفرنس نیکس ایم سی کیوز ہے پاکستان کے پہلی کمری سٹیلائٹ کا کیا نام ہے جو بھی ریسنٹلی لانچ پی ہوئی سو ایس آنسر ایس آنسر ایس آئیکیو لونر آئیکیو لونر جو ہے وہ ریسنٹلی بھی دی ہنپ آف چائنہ پاکستان نے لانچ کی اور اس کا نام ہے آئیکیو کمر اور ریسنٹلی انہوں نے پکچرز بھی بیچی ہے فرام دی لونر آرمیٹ نیکس ایم سی کیوز ہے وینڈ اس لیبرڈیس لیبریٹر انٹرنیشنلی آنمی سطح پر یوں بھی مزدور کب منائی جاتا ہے سو ایس آنسر ایس آنسر ایس آنسر فسٹ مائی فسٹ مائی ہر سال انٹرنیشنلی لیبرڈی سلیبریٹر کیا جاتا ہے اور اس سال کا تھیم ہے to ensure workplace safety and health and health climate change this is the 2024 theme of دی لیبرڈی نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے who won the recent میریرال election in لندن for a third success term لندن میں مسلسل تیسری بار میر کا election کس نے جیتا so ایس آنسر is صادق خان صادق خان نے ریسرنٹلی میر شپ لندن میں جیتی اور یہ فسٹ آدمی بن چکے ہیں جس نے لندن میں میر شپ کی الیکشن تیسری بار جیتا اور یہ دو آزار سولہ سے لندن کے میر ہے نیکس ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے who has been nominated for the office of پنجاب گورنر پنجاب گورنر بن چکے ہیں سردار سلیم حیدر خان سردار سلیم حیدر خان پنجاب کے نیو گورنر اپوائنٹ ہو چکے ہیں اسی طرح زبردنس ویڈیو کے لیے پلیز لائک ویڈیو سبسکرائب چینل اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور کیجئے گا اس میلے میں شوکیس کیا گیا تریڈیشنل سپورٹ کلچرل ایون آف دی لوکل کمیونیٹیز اور یہ ہوا اپر چترال ان بنی جو تقریبا 75 کلومیٹر دور ہے چترال ٹاؤن سے نیچٹ ایم سیکیوز ہے جو ریسنٹلی اتنی بڑی تباہی مچی ہوئی ہے اس پہ اقوام مطاہدہ نے ریپورٹ پیش کی ہے کہ اس کی تعمیر انہوں کی تخمین علاگت کتنی ہوگی یعنی غزہ کو جب ری پیسر لگے گا اس کو ری بیلڈ کرنے کی لگے گا یہ ریپورٹ ہے پنجاب مریم نواز انوگریٹر ریسنٹلی کون سا میگا پروجیک مریم نواز نے لانچ کیا ہے پنجاب میں جو کہ کافی فیمس پی ہو چکا ہے اور لوگ کافی خوش ہیں سو ایس آنسر is فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیک اور یہ پاکستان لارج میڈیسن ویئر ہاؤس پروجیک ہے ایم ٹو ایم پروونگ ہیل کیر سرویس اکراس تی پرویس آنسر is 152 ریسنٹلی جو ابھی ریپورٹ آئی ہے ایک ایس ایس کلٹری میں پاکستان کیا رینگ ہے 152 اور پچھلے سال تھا 150 اور اس کے پیچھ ریزن ہے اس لیٹیوین سیول سوسائیٹی قویسٹ فار گیٹر پریس فریدیم این پولیٹی ریالیٹی این ویچ پولیٹیکل ملیٹری ایلیٹ ریٹین براد کنٹرول آور دی میڈیا دی دی میڈ ریزن بی آئین دی رینگ آف پاکستان 152 آوٹ آف 183 کلٹری اور اس کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کی رینگ دیکھتے ہے کی وہ کس طرح جا رہے ہیں so انڈیا کی پوزیشن ہے 159 ہمارے سے بھی وہ نیچے ہے اس کے علاوہ ٹرکی کا ہے 158 پاکستان کا ہے 152 اور سری لنکا کا ہے 150 this is the respective ranking of this country so اسی ترہ زبردست ویڈیو کے لئے پلیس سبسکرائب سٹار ٹکرا and موسیقی